اسلام علیکم کیا حال چلے سب کے امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے اور موسم کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا کیونکہ کل اتنا خوبصورت موسم تھا نا تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑی سی کلپ بنا لیتی ہوں اور ہماری بیک سائیڈ کا جو نظارہ ہے نا وہ بہت زیادہ پیار ہے اور مجھے اتنا زیادہ بساند ہے نا لیکن ایک چیز کا دکھ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے مجھے کہ اب پتہ نہیں دوبارہ کبھی یہ نظارہ ملے یا نہ ملے کیونکہ ہمیں یہ گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے کسی وجہ سے تو اس وجہ سے جو آنا میں بہت زیادہ سیڈ ہوں کیونکہ مجھے یہ لوکیشن اتنی زیادہ پساند ہے خیر جو ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے اور نیکسٹ جب بھی ہم گھر چینج کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی میں اپنے ویلوگ میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تو بارش کا موسم تھا اتنا اچھا موسم تھا تو میں نے سوچا کیوں نا پکوڑے بنا لیں کیونکہ دونوں بین نے تو آئیوں یا رہنے تو مزہ آئے گا انجوائی کریں گے سارے اور بارش کے موسم میں تو پکوڑے پھر سب کو اچھے لگتی ہیں اس طرح کی چیزیں کھانے کو بہت دل کرتا ہے اچھا بیسن میں نے چھان لیا تو سبزیوں میں میں نے جو ہے نا پالک آلو پیاز اور ہری مرچے جو ہے نا وہ کٹ کے رکھ لی تھی اور ان کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اور اس میں ذرا بھی پانی نہیں تھا مطلب میں نے خوشک کیا ہوا تھا لیکن تھوڑا بہت جو سبزیوں میں تھا وہ گیلی تھی اس میں میں نے بیسنٹ ڈال دیا ہے اب اس میں جوانا میں سارے سپائسیز ایڈ کروں گی جو بھی میں نے مطلب مسالے وغیرہ ڈال لیا ہے وہی عام سے یہ ہے جو سارے ڈالتے ہیں وہی میں نے ڈال لیا ہے لیکن پھر بھی میں نے سوچا میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں میں نے ریڈ چلی پاورڈر ڈال دیا ہے اور ساتھ میں یہ میں نے چلی فلیکس ڈال دیا ہے مطلب دھڑا میرچو اور ساتھ تھوڑی سے میں نے حلدی ڈال لیا ہے نمک ڈال دیا ہے اور گرم سالہ پاورڈر خوشک دھنیا پاورڈر زیرہ اس کے علاوہ میں نے پھر تھوڑا سا اور ریڈ چلی پاورڈر ڈال لیا ہے کیونکہ مجھے جو ہے نا سپائسی تھوڑے سپکوڑے چاہیے تھے تاکہ اچھی طرح سے مرچے لگے اور مزید کے بنیتے ہیں پاورڈر اور پانی اس میں میں نے بلکل بھی نہیں آئٹ کیا ہے میں نے جو سبزیوں کا پانی تھا تھوڑا بہت اس میں میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور اس سے جو پیسٹ ہے تھوڑا ٹھیک بنتا ہے اور پھر پکوڑے جوانا وہ کرسپی بنتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں میرے موں میں ہی الفاظ اٹکی جا رہے ہیں اسی وجہ سے میں ہس رہی ہوں کہ میرے موں میں الفاظ اٹک رہے ہیں خیر میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا ٹھیک اور جیسے جیسے میں فرائی کرتی جا رہی تھی پیسٹ اپنے آپ پانی چھوڑتا جا رہا تھا اسی لئے میں نے پانی کم ڈالا تھا ہم صرف ڈالا ہی نہیں تھا پانی اسی لئے میں نے نہیں یوز کیا تھا کیونکہ اس نے خود ہی پھر ریلیز ہو جانا تھا سبزیوں میں سے تو ساتھ ساتھ میں نے پکوڑے فرائی کر لیا اوئل میں نے گرموں نکلی رکھ دیا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوئل کتنا گرم ہے تو اس میں ڈالتا ہے جو بابلز بننے شروع ہو گیا پھر میرے موں میں الفاظ اٹک گئے ہیں اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ موں میں الفاظ اٹکتے ہیں کہ مثلا بولنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں اور نکل رہا ہے موں سے کچھ ہوتا ہے بتا نہیں اس کی کیا وجہ ہے حالانکہ نروز تو میں ہوں نہیں ہوں کون سے پہلی دفعہ میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں لیکن پتا نہیں کیوں آج میرے موں میں الفاظ اٹکی جا رہے ہیں خیر ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی اچھا اپنے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پورا دیکھنا ہے اور میں نے دراز سے کچھ چیزیں اوڈر کی تھی جو کہ مجھے ابھی ریسیو ہوئی ہے ایک اس میں سے ریسیو ہوئی ہے باقی جو ریسیو ہونی ہے تو وہ میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میں نے اوڈر تو ایک ہی ساتھ دیا تھا ساری چیزوں کا لیکن وہ ظاہر ہے میں نے ڈیفرنٹ سٹور سے جو اوڈر کیا تھا تو وہ پھر ان کی ظاہر ہے ڈیلیوری بھی الہدہ الہدہ سے ہونی تھی اور میرا خیال یہ تھا کہ میں ایک ہی دفعہ میں سب کچھ اوڈر کروں گی تو وہ مجھے ایک ہی دفعہ پر ریسیو ہو جائے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا مجھے ایک پارسل ریسیو ہوئے تو ابھی میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے پھر میرے مو میں الفاظہ ٹک گیا ہے باجی میرے پاس ہی کھڑی تھی تو وہ ساتھ ساتھ کھا رہی تھی یہ اچار رکھا ہے انہوں نے ساتھ آلو بنگن کا سالن ہے پکوڑے ہیں اور وہ روٹی کھا رہی ہیں میرے پاس ہی کھڑی ہو کے تو ساتھ ساتھ وہ انجوائی کر رہی تھی کھائی جا رہی تھی کیونکہ ان کا بھوک بڑی لگی تھی اور پکوڑے اتنے کرسپی بنے تھے یہ آپ کو نظر آئی رہے ہوں گے میرے خیال سے بزار سے بھی اچھے بنے تھے کیونکہ بزار کے بھی اس طرح کیتے کرسپی کیونکہ وہ بے سن میں کنجوسی کرتے ہیں لیکن میں نے جانبوچ کر اس طرح کے بنائے تھے یہ ہے جب وہ پارسل اور یہ مجھے رسیب ہو گیا ابھی ایک ہوئے ابھی میرے پانچ پارسل وہ رہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس کی جو ہے ڈلیوری چارجز مطلب کہ ہر پارسل کے میرے ڈلیوری چارجز الگ سے ہی تھے تو یہ مجھے ڈلیوری چارجز کے ساتھ سکس انڈرڈ میں رسیب ہوئے تو یہ میں نے اوڈر کیا تھا کیا اوڈر کیا تھا بھی یہ آپ اوپو انہیں کے بعد خود ہی دیکھیں کیونکہ اب میں پہلے بتا دوں گی تو پھر آپ دیکھیں گے کیا تو آپ اس کو دیکھیں اس طرح سے ہے یہ جی پارسل اور اس کی پیکیجنگ بہت زیادہ اچھی تھی اور مجھے بہت پسند آئی اور یہ میں نے اوڈر کی ہے گلیٹر پیلٹ جو کہ مجھے بہت اچھی لگی میرے پاس تھے گلیٹرز لیکن وہ سیپریٹ سے تھے تو میں نے سوچے کیوں نہ کہ یہ ساری شیئرز مجھے ایک ہی کٹ میں مل جائیں تو اس لیے میں نے اس کو اوڈر کر لیا اور آج کل مجھ پر میک اپ کا بھوت سوار ہے پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا میرا دل کرتا ہے میں میک اپ کی بہت زیادہ چیزیں جانا وہ لوں اور میں نے نیکسٹ بھی جو پارسل مانگوائی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میرے خیال سے میں نے جو بھی چیزیں مانگوائی ہیں وہ میرے ضرورت کی تھی اور وہ یوزفول ہوں گی تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ اتنے پیارے گلیٹر تھے اتنا فائن تھا آپ نے اس کو جہاں لگانے اس نے وہیں پر سٹیک ہو جانا ہے اور یہ ویڈاوٹ گلو کے لگتے تھے تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں اس کو مانگوائی لوں اب تک تو میرا دراز کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اس طرح سے فراڈ لیکن میرے ساتھ الحمدللہ بھی تک تو اچھا جا رہا ہے میرا دراز کے ساتھ ایکسپیرینس رہا ہے میرے جو نیکسٹ پارسل ہیں وہ بھی اگر مجھے رسیب ہو جاتے ہیں اور اچھی طرح سے رسیب ہو جاتے ہیں تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہے اس مطلب کی گلیٹر پیلٹ میں تو آپ مجھے کمنٹ کریں تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ میں نے کہاں سے بائی کیا ہے دراز کے مطلب کس سٹور سے بائی کیا ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو جی آپ اس کے لئے مجھے کمنٹ کریں میری ویڈیو کا لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں اور پھر میں نیکسٹ آپ کے ساتھ جو آنا جو بھی کچھ مطلب کے میں نے بائی کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ حافظ